بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظرین آپ دیکھیں پراؤنسٹار نیوز ایسٹری میں ہوں ضرور خدا آئیے نظر جالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ٹنڈو لائیاد سے خبر شامل کرتے ہیں ملت بھر کی طرح ٹنڈو لائیاد میں بھی یوم پاکستان بھرپور جوش جزبی سے بنایا گیا نظریہ پاکستان ہے بقا پاکستان ہے سید سکندر شاہ ٹنڈو لائیار یوم پاکستان تیس مارچ پر پاکستان راہ حق پارٹی زلہ ٹنڈو لائیار کی جانب سے میروہ روڈ رتال لیاقت گیٹ استحقام پاکستان ریلی نکالے گئے ریلی کے قیادت زلہی صدر حافظ دھنی بکش لگاری نے کی ریلی میروہ روڈ موج دریہ سبزی مارکٹ مرسلی مارکٹ اور اشتیاق میریکل دور سے ہوتی ہوئی لیاقت گیٹ پر اختتام بذر ہوئے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سوئے اس رہنما سید سکندر شاہ نے کہا ہے کہ نظریہ پاکستان پر کوئی سمجھتا نہیں ہو سکتا نظریہ پاکستان ہی پاکستان ہے نظریہ پاکستان کے ہر صورت تحافظ کریں گے تیس مارچ انیسو چالیس کو قرارداد منظور کرنے والے ہمارے محسن ہیں انہیں خراجہ کی دچپش کرتے ہیں کلیم اللہ قائم خانی نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ تیس مارچ انیسو چالیس کو بانیان پاکستان نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر کے لئے ہر ممکن جدو جہد کریں گے مولانا کاشیف ہنفی نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ تیس مارچ کا دن برے سغیر کی تاریخ کا روشن پاک ہے اس دن ہندوستان کی مسلمانوں نے ایک تاریخ حساس قرارداد پاس کی تھی اس قرارداد پر ہمارے بزرگوں نے جانی نشاور کی ہیں مولانا عبدالوحید رحمانی نے اپنے خطاب میں مطالبہ کیا کہ بانیان پاکستان کی خوابوں کی مطابق پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کیا جائے اس موقع پر مفتی کریم اللہ انقلابی مولانا ازگر تھے وہ مولانا عبدالحمید بزدار عرشت کیم خانی حاجی رحمت اللہ نائیوں مولانا ملک کاسی مردی کا رہنما بھی موجود تھے جیپٹی بیورو چیف محمد ریاض جوٹ کرام سٹار نیوز ایسٹی ٹیٹر ملائیان پاکستان کے بھی ساتھ ہیں پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد